ہیلو گائیز ہاو آئیو اور اس ویڈیو لیشن میں اپنے بات کرنے والے ہیں فیوچر انڈیفینیٹ ٹائم کے بارے میں یا پھر سیمپل فیوچر کے بارے میں تو یہاں پہ اپنے کو پتا ہے کہ سیمپل فیوچر جو ہوتا ہے اس کو سو کرتے ہیں اپنے سیل یا ویل کے ساتھ میں جو واب کی بیس ہوم ہوتی ہے اس کے مادہم سے اب یہ کوئیسن اٹھتا ہے یہاں پہ شروعات ہی شروعات میں کہ سیل کا یوز کہاں ہوتا ہے اور ویل کا یوز کہاں ہوتا ہے آئی اور وی کے ساتھ میں سیل لگتا ہے یا پھر باقی سب کی ساتھ میں ویل لگتا ہے یہ کس کنڈیسن میں لگتا ہے یا پھر کئی بار آئی اور وی کے ساتھ میں بھی ویل لگتا ہے وہ کس کنڈیسن میں لگتا ہے انہی سب چیزوں کے اوپر پہلے اپنے ڈسکس کرنے والے ہیں سو لیٹس رول دا بول یہاں پہ دیکھئے گا سمارا جو سبجکٹ ہے پھر وی اور اگر ہمارا سبجیکٹ یہاں پہ یوں ہو یا پھر کوئی تھرڈ پرسن سنگلر ہو یا پلورل ہو یا کوئی اور ناؤن ہو تو وہاں پر اپنے ویل لگائیں گے کس پرکار کے سینٹینس ہے اس کے اندر جہاں اپنے بات کریں نورمل فیوچر ٹائم کی جہاں نورمل فیوچر ٹائم کے بارے میں ہم بات کریں گے وہاں پر اپنے سیل آئی وی کے ساتھ میں لگائیں گے اور باقی سب کے ساتھ میں کیا لگا دیں گے ویل لگا دیں گے نورمل فیوچر کس کو بول رہا ہوں میں جس کے اندر ہم کوئی چیز کا پلان کرتے ہیں یا پھر کوئی چیز کے لیے اپنے ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں کہ بھئی یہ چیز ہے وہ سما ہو جائے گی اس ٹائم پر یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا وہاں پر اس پرکار کے سینٹینس کے اندر یا پھر کوئی اپنے پریڈکشن کریں کسی بھی چیز کے لیے تو ان کے ساتھ میں ہم آئی اور وی کے ساتھ میں اس پرکار کے سینٹینسے اس کے اندر سیل رکھیں گے اور باقی سب کے ساتھ میں کیا رکھیں گے ویل رکھیں گے لیکن اگر ہمارا سینٹینس کے اندر کہیں کہیں پر کمانڈ نظر آئے آپ کو یا پھر سریٹ سریٹ کا مطلب کوئی دھمکی وغیرہ نظر آئے یا پھر ڈیٹرمنیشن نظر آئے یعنی کوئی درد نیچ سے آپ کو اگر نظر آئے کمپلسن نظر آئے یا پھر ایڈوائس نظر آئے یا پھر پرومیس نظر آئے تو اس پرکار کے سینٹینسے اس کے اندر یہ ایک دم بلکل وائس ورسہ ہو جائے گا یعنی آئی اور وی کے ساتھ میں کیا آ جائے گا ویل آ جائے گا اور باقی سب سبجکس کے ساتھ میں کیا آ جائے گا سیل آ جائے گا اس چیز کو اپنے کچھ ایک اگجامپلز کے ذریعے سمجھتے ہیں یہاں پہ دیکھیں اپنے پاس میں کچھ ایک اگجامپلز ہیں he will go there next week اب اس سینٹینس کے اندر یہ فیوچر ٹائم ہو گیا اور آپ نے یہاں پہ ہی کے ساتھ میں کیا لگا رکھا ہے will لگا رکھا ہے اس کا مطلب یہ کیا ہے future کا پلان ہے اور future کا پلان ہے تو آئی وی کے کو چھوڑ کر باقی سب کے ساتھ میں کیا لگانا ہوتا ہے ہمیں will لگانا ہوتا ہے i shall be 30 next month میں اگلے سال 30 کا ہو جاؤں گا اب اس سینٹینس کے اندر اگر آپ یہ چیز بول رہے ہو کہ میں اگلے سال اتنے کا ہو جاؤں گا میں اگلے سال یہ ہو جاؤں گا یا پھر اگلے دن میں ایک دن اور بڑا ہو جاؤں گا جو آج ہوں اس سے زیادہ تو اس میں آپ کو کہیں پر بھی کوئی عادیس یا دھمکی یا درڈ نشتی ہے یا پھر کوئی ایڈوائیس ہے یا پھر پرومیس ہے یا کمپلسن ہے یہ چیز نظر کہ آپ نے درڈ نشتی ہے کر لیا ہے کہ اگلے سال آپ اب ورطمان میں جتنے سال کے ہو گئے ہو نا اس سے ایک زیادہ سال زیادہ بڑے ہو جاؤں گے یہ چیز اپنے درڈ نشتی ہے تو نہیں کر سکتے نا آپ درڈ نشتی ہے نہیں کرو گے نا ڈیٹرمنیشن نہیں کرو گے تو بھی آپ ایک سال بعد میں اتنے کئی ہو جاؤں گے یہ چیز تو کلیر ہے تو یہاں پہ یہ سیدھا سا رول ہے اس پرکار کے جو سنٹینس ہوں گے نا وہاں پر جب آپ پیور فیوچریٹی کی بات کرو گے پلان پریڈکشن یا ایکسپیکٹیشن کی تو وہاں پر پیور فیوچریٹی کے اندر آئی اور بی کے ساتھ میں کیا لگ جانا ہے سی لگ جانا ہے اب یہ نیکس سنٹینس دیکھئے گا یہاں پہ میں تمہیں مار دوں گا اب اس پرکار کا جو سنٹینس ہوتا ہے اس میں کیا لگ جانا ہے آپ کو یہاں پہ تھریٹ دی جانا ہے تھریٹ کا مطلب ہوتا ہے کوئی دھمکی وغیرے دینا تو یہ دھمکی دی جانا ہے تو اس کے اندر دیکھئے اگر تھریٹ دی جانا ہے تو آئی اور بی کے ساتھ میں کیا لگ جائے گا will لگ جائے گا i will kill you اور اگر کوئی جیسے نیکس سنٹینس ہے this year is all i will do it میں یہ کر لوں گا تو مطلب کوئی بھی چیز ہے آپ اس کے لئے اگر determination کر رہے ہو اگر determine ہو اس کے لئے تو وہاں پر آپ آئی کے ساتھ میں کیا لگا سکتے ہو will لگا سکتے ہو یہ رہا آئی کے ساتھ میں کیا لگ جائے گا will اب جیسے یہ سنٹینس سیمپل سنٹینس ہے دیکھشاہ will wake up at 5 a.m. tomorrow دیکھشاہ ہے وہ کل پانس بجے اٹھے گی تو یہ اس نے فیوچر کا پلان منا لیا اور پلان ہے یا پھر اس کو expectation ہے کہ کل تک سائد یہ ساری چیزیں میں کرنے لگ جاؤں تو وہاں پر اس پرکار کے جو سنٹینسز ہوتے ہیں وہاں پر باقی سب کے ساتھ میں کیا آ جانا ہے will آ جانا ہے I hope یہ اتنی چیز آپ کے دماغ میں کلیر ہو گئی ہوگی اب اپنے بات کرتے ہیں کہ ویسے کہ نورمل سا رول ہوتا ہے کہ سیل اور will کا سب use کرتے ہیں اپنے جس پرکار کے سنٹینسز میں کرتے ہیں وہاں پر اگر آپ کے دماغ میں کوئی confusion ہو رہا ہو بائی چاند سمجھ میں نہیں آئے تو آپ will کے ساتھ میں جاؤ گے کیونکہ سیل کا use modern english grammar کے اندر rarely ہوتا ہے لیکن وہاں پر بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ اگر سنٹینس ہے وہ آپ کا کوئی question کیا جارہا ہے اور وہ بھی offer یا suggestion سے related کیا جارہا ہے تب آپ سیل کا ہی use کرو گے جیسے دیکھے گا یہاں پہ سیل آئی کیری یور بیگ اب آپ یہاں پہ اگر will کا آپ نے use کر دیا تو وہ غلط ہو جائے گا یہاں اس پرکار کے سنٹینسز میں آپ will کا قام میں نہیں لے سکتے ہو اگر یہاں confusion ہے تو آپ اس میں will کے ساتھ میں جا سکتے ہو لیکن یہاں پہ اس پرکار کے سنٹینسز کے اندر یہاں کیا ہو رہا ہے کہ یہ offer دے رہا ہے اور offer والے سنٹینسز کے اندر کیا ہوگا آپ کیول اور کیول کیا کام ملے ہوگے question والے سنٹینسز کے اندر سیل کو کام ملے ہوگے سیل بھی play football کیا ہم football کھیل سکتے ہیں یا کھیلیں کیا ساتھ میں آکے کھیلیں کیا یہ کام کریں کیا وہ کام کریں کیا تو وہاں پہ آپ ایک پرکار سے سامنے والے کو offer دیتے ہو یہ کام کر لیں کیا وہ کام کر لیں کیا اس میں question کم ہوتا ہے ساتھ زیادہ ہوتا ہے تو وہاں پر آپ اس پرکار کے سنٹینسز کے اندر دیکھ سکتے ہو کہ سیل ہے اور سیل کے ساتھ میں یہاں پہ subject کے روپ میں کیا ہے we ہے اب جیسے یہ suggestion ہے shall we have pizza tonight اب اس سنٹینس کے اندر جیسے یہ کیا دے رہا ہے suggestion دے رہا ہے تو سجیسن والے سنٹینس کے اندر بھی آپ سیل کے ساتھ میں کیا لگا دو گے will لگا دو گے تو آئی ہوپ کی یہ سیل اور will والا جو جتنا بھی معاملہ ہے وہ آپ کے یہاں پر clear ہو گیا ہوگا اور باقی سیل کا جو morningly screamer ہے اس کے اندر rarely use ہوتا ہے لیکن یہاں آپ تھوڑا سا دھیان رکھنا اس پرکار کی اگر condition ہو تو وہاں پہ آپ کو سیل کے ساتھ میں ہی جانا ہے اب دیکھ لیتے ہیں اپنے future جو simple future ہے اس کو سو کرنے کے اور کون کون سے طریقے ہیں کس پرکار کے sentences کے اندر ہم اس کو سو کرتے ہیں سیل یا will کے مادہم سے اب دیکھ لیتے ہیں اس کے کچھ ایک uses کے بارے میں تو یہاں پہ جو پہلا ہی پہلا uses ہے وہ سیل اور will کے ذریعے کہاں آپ نے future time کو سو کریں گے تو اگر sentence میں آجائے I think I believe I hope I am certain certainly I expect اور اس کے بعد میں اگر وہ کام future میں ہونے والا ہے تو future میں اگر ہونے والا ہے تو اس پرکار کے sentences کے اندر اپنے کام ملیں گے یہاں پر سیل یا will subject کے بعد میں future time کو سو کرنے کے لیے جیسے دیکھئے گا I hope you will do it I think you will get the first price اب اس پرکار کے جو sentences ہیں ان sentences کے اندر یہاں پہ I hope اور I think کے آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنے اس کے اندر اب آ کے futureی کریں گے یہاں ہمیں دھیان یہ رکھنا ہے کہ وہ کام future میں ہونے والا ہونا چاہیے اگر future میں نہیں ہونے والا ہے تو پھر وہاں پر کوئی اور کوئی اور aspect آ سکتا ہے کسی اور tense کا aspect آ سکتا ہے لیکن اگر وہ future میں ہونے والا ہے then we will use will and sell to solve future time دوسرا use دیکھئے گا یہ کچھ future time indicator ہے جیسے tomorrow next plus time یا پھر آگے کا کوئی year دے رکھا ہو جیسے ابھی 2021 کے بارے میں بات کر رہے ہیں اس سے آگے کا کوئی year دے رکھا ہو یا پھر next month ہے یا پھر کوئی ایسے month کا نام دے رکھا ہو جو next میں ہو تو اس کے بارے میں اگر اپنے ذکر کریں گے تو وہاں پر ان سب کے ساتھ میں future simple آ جانا ہے یہ بہت تیجی ہے کوئی دکھت نہیں ہے اب تیسرا conditional close کے بارے میں اس سے پہلے اپنے جب simple present کے بارے میں جب اپنے بات کر رہے تھے وہاں پر اس کو بہت اچھی طریقے سے clear کریا گیا ہے تو وہاں پر اگر اس میں آپ کے دکھت ہو تو آپ وہاں سے اس کو اور clear کر سکتے ہو کہ جو بھی conditional close ہوتے ہیں conditional close کا جو main close وارا part ہوتا ہے وہاں پر کون سے tense کا use ہوگا اور جو conditional close ہوگا وہاں پر کون سے tense کا use ہوگا اس کے لئے آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہو اور اسی کے اندر بات کی گئی ہے time close کے وارے میں تو time close اور conditional close کو آپ وہاں سے clear کر سکتے ہو یہ اس کے کچھ ایک uses تھے جن کے بارے میں اپنے نے آج discuss کیا اس کے علاوہ اگر future کا کوئی ایسا کام ہو جو آپ کے control میں نہیں ہو جیسے کی next year آپ اتنے سال کے ہو گے next year آپ کا تب day کو اپنے future time کے اندر socially avail کے ذریعے کر سکتے ہیں سو یہ تھے سب use stencil thanks for watching this video